اللہ اور اسی طرح میں لوٹ کر وہیں جا پہنچا جہاں سے میں نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا یعنی آدمز سینٹر جو کہ سٹرلنگ ورجینیا کی ایک مسلم کمیونٹی ہے جس طرح سے عیسائیوں کے پادری اور یہودیوں کے ریبائے ہوتے ہیں اور دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہدایت کے لیے اپنے روحانی پیشواؤں کی طرف دیکھتے ہیں امریکی مسلمان رہنمائی کے لیے اپنے اماموں کی طرف رکھ کر رہے ہیں ارسلان کے لیے امام ماجد جیسے لوگ رہنمائی کا کردار ادا کرتے ہیں امام ماجد ایک عزتدار مسلمان رہنما ہے اور جن کی عزت سارے مذاہب کے ماننے والے کرتے ہیں میں ایک بڑی تنظیم کا رکم ہوں جس کا کام گھرے لو تشدد کی شکار خواتین کی دیکھ بات ہے یہ ایک بین المذاہب تنظیم ہے میں اس تنظیم کے بورڈ کا رکم ہوں میں بین المذاہب کمیونٹی تنظیم کا چیئرمن منتقب ہوا تھا میں جارل میسن یونیورسٹی کے کیمپس کی تنظیم کا رکم بھی ہوں اور اسی لیے ہم بین المذاہب نوائیت کے بہت سے کام کرتے ہیں تنظیم کی سربراہی کے لیے مجھے ایک یہودی نے نامزد کیا تھا اس وقت تک تنظیم کے ایک سو عراقین میں سے میں واحد مسلمان تھا اور انہوں نے تنظیم کا چیئرمن بنانے کے لیے میرے حق میں ووٹ دیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ دیکھو جی یہ تو ایک تاریخ وطن ہے سیافہم ہے مسلمان ہے اس تنظیم میں زیادہ تر صفیت ہم لوگ ہیں لیکن ہم کرتے کیا ہیں ہم سماجی خدمت کرتے ہیں گزرشتہ جاروں میں ہم نے اس بات کوئی عقینی بنانے کی کوشش کی کے سرطی کی وجہ سے کوئی بیمار نہ پڑ جائے امام ماجد کا اصل تعلق سودان سے ہے مگر اب وہ ایک امریکن ہیں وہ وہی کچھ کہتے ہیں جو وہ محسوس کرتے ہیں اور جو بھی کہا جائے اس پر بھروسہ کرتے ہیں مختلف مذاہب کی ماننے والوں میں ان کا شمار بین المذاہب پیشوا کے طور پر ہوتا ہے ارسلان اور امام ماجد کا ایک ہی مقصد ہے وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی مدد کی جائے تاکہ وہ اسلام کے امن کے پیغام کو سمجھیں آپ ارسلان کو کتنے عرصے سے جانتے ہیں مجھے صحیح نہیں معلوم لیکن کئی برس بھی چکے ہیں جب سے وہ کیر کے سادوا بستا ہے یہ میرے سامنے کی بات ہے کہ وہ کس طرح شولہ بیان بنتے چلے گئے خاص طور پر سیاست پر ان کی دسترس مجھے ان کو سن کر واقعی خوشی ہوتی ہے جب میں ان کو خبروں کے چینل پر آتا ہوا دیکھتا ہوں اور دیکھ کر میں انہیں ای میل ضرور کرتا ہوں کیونکہ وہ اسلام اور مسلمانوں کی نمائندگی بہت خوش اسلوبی سے کرتے ہیں آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے جب آپ ارسلان کو ذرائع ابلاغ پر دیکھتے ہیں اصل میں میں سو فیصد اس بات کے حق میں ہوں کہ مسلمانوں کی دوسری پوت کو آگے آنا ہوگا مجھے فقر محسوس ہوتا ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں کی دوسری نسل عالی تعلیمیافتہ پرمغز اور ثابت قدم ہے مزید کی بات یہ ہے کہ آپ ان پی آر پر ایک ریڈیو شو بھی پیش کرتے ہیں یا کو ہوسٹ کر رہے ہیں ان پی آر نیشنل پبلک ریڈیو کا ایک بہت بڑا نام ہے آپ ان پی آر سے کس طرح وابستہ ہوئے نیشنل پبلک ریڈیو کا شمار امریکہ کے بڑے میڈیا کے ذرائع میں سے ہوتا ہے میں متعدد بار ان پی آر کے پروگراموں میں آ چکا ہوں ایک سال قبل مشیل مارٹن سے میرا تعرف کروایا گیا جو تل می مور نامی پروگرام کی مزبانی کرتی ہیں بتائیے تل می مور یہ ریڈیو شو کس طرح کا پروگرام ہے بنیادی طور پر ان کا پروگرام متنوو طبقات اور ثقافتی معاملات کے بارے میں ہوتا ہے کیونکہ ارسلان امریکہ میں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں ایک متوازن رائے فرہام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی لیے ان کے کام کا کئی لوگ قریبی مشاہدہ کرتے ہیں ایسا ہے کہ مشیل میرے کام کو دیکھتی رہی ہے جو میں اسلامی کا رسالے کے لیے یا انسانی حقوق کے وکیل کے حیثیت سے کرتا رہا ہوں پروگرام میں شرکت کا سبب بھی یہ ہے کہ میں ہر عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہوں جس میں باسکٹ بال اور ریپ موسیقی بھی شامل ہے آپ کو پتا ہے کہ مسلمان اتنے کم علم نہیں ہیں نہ صرف یہ کہ ہم مسلمانوں اور رنگ و نسل کے دوسرے مسائل کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں بلکہ اور معاملوں پر بھی بول سکتے ہیں یہ بات ضروری ہے کہ ہم امریکی مسلمانوں کے بارے میں اس طرح کا تاثر سردور کرنے میں معاون بنیں آپ کے خیال میں امریکی مسلمان کی حیثیت سے ارسلان باربر شاپ یا آپ کے پروگرام کے سیگمنٹ میں وہ کیا خاص بات کہتے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ اس میں مذہب کا معاملہ بھی آ جاتا ہے میرے خیال میں اگر آپ آبادی کے تنبوہ کو مانتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ امریکی کہانی میں تمام لوگوں کی آواز شامل ہو تو آپ سب لوگوں کی ہر طرح قرائے کو اہمیت دیں گے لیکن ارسلان تو ارسلان ہے میرے خیال میں ان کی آواز بے مثال ہیں کیا آپ نے اس لئے ارسلان کو اپنے شو میں شامل کیا کہ وہ امریکی مسلمان ہیں نہیں نہیں اس لئے کہ وہ عظیم ہیں وہ اس لئے عظیم ہیں کہ وہ مذہب کے فن سے معلوس ہیں تیز ہیں ان میں معاملہ فہمی ہے اور جانتے ہیں کہ وہ کیا بول رہے ہیں اور یہ بھی بتا دوں کہ ان کا ایٹرنی ہونا ان کی اہلیت کو نمائع کرتا ہے شہری انسانی حقوق کا معاملہ جو کہ مسلمانوں سے متعلق ہو یا نہ ہو اس پر ارسلان ہمارے لئے تفسرہ کرتے ہیں وہ تنازات پر کھل کر بولتے ہیں اور کھیلوں کے متوالے ہیں اور یہاں خطاقا ہے وہاں سے ٹھہا ہے مجھونکہ دیکھنے کاملاحاں تم کارے کاملاحاں مجھونکنے کارے کاملاحاں تو کموکنے کاملاحاں میں سے کل کسی قدر قرابت اس کی طرحاں شجر لیکن مسلمانوں کے ناقدین کے بارے میں آپ کیا کہیں گے لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ آدمی امریکی مسلمانوں کے لیے ایک امید، امن اور اسلام کی دلیل بن کر اُبھر رہا ہے لیکن ساتھ ہی مسلمان ایک دوسرے کو حلاق بھی کر رہے ہیں اور دوسروں کو قتل بھی کر رہے ہیں ایسا شاید دوسرے مذہب کے لوگ بھی کر رہے ہیں مگر یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں مسلمانوں کی آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اہم موڈ ہے کہ مسلمان دانشور اور دنیا میں نچلی سطح پر کام کرنے والے افراد اسلام کے پیغام کو جاگر کرنے میں اپنا کردار ادا کریں اور امن کے پیغام پر مزید روشنی ڈالنے کے لیے واپس چلتے ہیں ارسلان کے روحانی پیشوہ امام ماجد کی طرف کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آخر کار ارسلان جیسے لوگ کیامیابی پاس سکیں گے وہ تو پیش پیش ہیں ہی کتنے لوگ ان کو سنتے ہیں یہ لاکھوں لوگ جو اورائیلی فیکٹر پروگرام میں ارسلان کو دیکھ چکی ہیں ہو سکتا ہے ان میں کئی لوگوں کے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں خیالات بدل چکی ہوں اسی لیے ارسلان کی آواز تبدیلی لارہی ہے 約 خطہ کی مکس کی پیش نہیں او درستیمید دونی کسی قد 몰라 موسیقی